اگر آپ کے بچے کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے اگر آپ اپنے بچے کے رنگ کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے آپ اپنے بچے کے رنگ کو گورا کر سکتے ہیں اس کریم کو کس طرح سے بنانا ہے کس طرح سے استعمال کرنا ہے کمپلیٹلی میں آپ کو گائٹ کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ کا بچہ پیدا ہوا ہی کالا ہے تو اگر آپ بچے کو کھوڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس ہومیٹ کریم کو بنا کر آپ اپنے بچے کے رنگ کو گورا کر سکتے ہیں تو چلیئے اب ہم جانتے ہیں کہ اس ہومیٹ کریم کو بنانے کا طریقہ کیا ہے جس سے ہمارے بچے کا رنگ بھی گورا ہو اور ہمارے بچے کو کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہ ہو تو چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو فرسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے کوکونٹ آئل ٹھیک ہے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوکونٹ آئل کا آپ نے بچے کو مساج کرنا ہے بچے کی باڈی پر آپ نے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کوکونٹ آئل ہے آپ کے بچے کے رنگ کو گورا کرے گا آپ کے بچے کی سکن پر گلو لائے گا اگر آپ کا بچہ جو ہے پیدائشی کالا ہے اس رنگ جو ہے وہ ساملہ ہے سکن جو ہے وہ ڈارک ہے تو اس طرح اس آئل کے مساج سے آپ کے بچے کی سکن جو ہے وہ لائٹ ہو جائے گی آپ کے بچے کا ڈارک کلر ہے وہ اس سے لائٹ ہو جائے گا تو آپ نے نہانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اس آئل کی مالش کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ آپ کے پاس کوکونٹ آئل نہیں ہے تو آپ بادام کے تیل کی بھی مالش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایرمڈ آئل لینا ہے آپ نے اس طرح سے آپ نے مساج کرنا ہے آپ نے بچے کی سکن پر مساج کریں فیز پر لگائیں بچے کی پوری باڈی پر آپ اس کا مساج کریں پھر ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنے بچے کو نہلا لیں اگر آپ اپنے بچے کا رنگ اس آئل مساج سے گھورا کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کا رنگ جو ہے وہ گھورا ہے بچہ تین ماہ کا ہے چار ماہ کا ہے چھے ماہ کا ہے سال کا ہے دو سال کا ہے تب بھی آپ اس طرح سے اپنے بچے کو اس آئل سے مساج کر کے رنگ کو گھورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کریم بنانا بتاؤں گی جس سے آپ کے بچے کا رنگ گھورا ہو جائے گا آپ کے بچے کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ نے ایک باول لینا ہے یہاں پر آپ نے ایک چومچ جو ہے وہ دہیں اس باول میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے دہیں جو ہے آپ کے بچے کو بہت ہی زیادہ فیر کر دے گا رنگ گھورا کر دے گا جتنی بھی آپ کے بچے کی کالی رنگت ہے وہ نکھر جائے گی گھورا ہو جائے گا آپ کا بچہ تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل کے آپ نے تقریباً دو سے تین کترے جو ہیں وہ ٹو سے تھری ڈروپس جو ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کوکونٹ آئل جو ہے آپ کے بچے کے رنگ کو گھورا کرے گا آپ کے بچے کی سکن کو موسٹرائز کرے گا رنگ کو صاف کرے گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ اس میں ایڈ کر دیں ایلمانڈ آئل ٹھیک ہے آپ نے ایلمانڈ آئل اس میں ایڈ کر دینا ہے تقریباً 2 سے 3 ڈروپس آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا یہ جو فائن پیسٹ بن کر ریڈی ہو جائے نہ ہی اتنا ٹھیک ہو نہ ہی زیادہ تین ہو ٹھیک ہے بس ہم یہ کریم بنائیں گے تاکہ بچے کی باڈی پر مساج ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ریمیڈی میں آپ کو نہیں بتا رہی کہ آپ وہ جو پیسٹ ہے اپنے بچے کے سکن پر لگائیں پندرہ منٹ کے بعد دول لیں بچہ ایسے نہیں کرے گا کہ سکن پر لگا کر ٹک کر بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے بچہ ہاتھ وہ لاتا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ڈریکٹلی اپنے بچے کی باڈی پر مساج کریں گے ٹھیک ہے آپ نے دہین کوکنٹ آئل ایلمانڈ آئل آپ نے ایڈ کر کے آپ نے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اپنے بچے کو نہلا لینا ہے یہاں پھر آپ رات کو سونے سے پہلے مساج کریں اگلے دن آپ نے اپنے بچے کی باڈی کو واش کر لینا ہے بچے کی سکن کو دھو لینا ہے بچے کو نہلا لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح کرنے سے آپ کے بچے کا رنگ جو ہے وہ گورا ہو جائے گا تو اس کیام کا اس آئل کا مساج آپ نے تب کرنا ہے جب آپ نے بچے کو نہلانا ہے یعنی کہ آپ نے ہفتے میں دو بار اس آئیل کا اسکریم کا آپ نے مساج کرنا ہے اگر آپ آئیل کا مساج کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر تو دہی میں دونوں تیل مکس کر کے آپ اپنے بچے کو مساج کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی آپ کے بچے کا رنگ جو ہے وہ گورا ہو جائے گا تو آج کے لئے صرف اتنا ہی ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس لے کے بیل کیکن کو پریس کر کے آپ نے آل پر کلک کر دینا ہے تاکہ جو بھی تاکہ میں ویڈیوز جب بھی اپلیٹ کروں آپ کو نوٹیفکیشن کا ذریعہ سب سے پہلے مل سکے اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ